اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ کو خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بٹس کے حوالے سے ریسنس کرنا چاہ رہا ہوں لب بٹس کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو وہ چھکس پر یہ ہوتا ہے کہ اکثر اس کے بار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہیں اور بیل جو ہوتے ہیں فیمیل زیادہ تر اگریسیب ہوتی ہے جیسے کہ الپائنوں وغرہ کے بچے جو ہوتے ہیں اگریسیب ہوتے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ چھکس ہوتا ہے اکثر یعنی کہ اس کے بچے جو دب جاتے ہیں اور دبنے کے وجہ سے وہ پھیل جاتے ہیں اس کے دونوں پیر الگ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے یعنی کہ وہ ایسے پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ مازور ٹیپ کا ہو جاتا ہے جب وہ پڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کابل نہیں رہتے ہیں کہ کوئی بیٹریٹ وغرہ لینے کے تو اس کا حل یعنی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس وجوہات کے بیس ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی بات ہے کہ وہ جب میل فی میل آپ کو باکس کے اندر چلے جاتی ہے اور جانے کے بعد جب اس کو سیکتی ہے بچے کو تو اسی میں بچے دب جاتے ہیں اور اس کا پیر کھل جاتا ہے اسی طریقے سے وہ اس کو فیٹ کرواتی رہتی کرواتی رہتی تو یہ اس طریقے سے بچے دب جاتے ہیں اور وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں بعض زفعہ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ ہر لے کے یا چھوٹے دے کے ٹی یا چار ایک جو بھی دیتے ہیں جس جن ایک سکر CS سے بچے آلائیں تو ایک ایک رکھ دیں ایکن violation یعنی انفرٹائل ایک دوانения اس کے ایک ایک حرم رہو خریف یا انفرٹائل ایک departure depois اندر چھوٹے ہیں اسے خلال ایک ہوتے ہیں ایک came ایک انڈر چھوٹے ہیں اس کے جگے میں پھر efter investے ہیں تو دو چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں ایک ایک حرم رہو یعنی کہ اس میں پروپر طریقے سے ایک سیڈ میں رکھ دیں تاکہ اس سے یہ ہوگا فائدہ کہ مادی جو ہوگی وہ یعنی کہ وہ انڈے کو سیکھنے میں لگ جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو بچے کے پر جو وزنیں وہ وزن نہیں پڑے گا اور وہ اچھے طریقے سے بچے کو بھی فیڈ کروائے گی اور یہ انڈے پہ بھی بیٹھ رہے گی اس سے یہ ہوگا کہ وزن کم ہو جائے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ بچے بالکل اپنے جگہ پروپر رہیں گے صحیح ہے سب سے پہلے تو یہ احتیاطی تطبیر لازمی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اگر پھر بھی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے پیروپی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو تین طریقے سے اس کے ٹریٹمنٹ ہے کس طریقے سے ہوتا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو میں بھی آگے اور موقع کس طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ربڑ بینٹ ہوتا ہے ربڑ بینٹ میں ایک پیروپر میں پان لیا ہے باننے کے بعد بیچ میں کوئی شروع یا پائپ ٹیپ کی چیز یا کوئی وائر یا جو بھی ہوتا ہے وہ طریقے سے کٹ کر تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے بڑس کے پیروپر کو تو وہ کر لیتے ہیں ایک اس کا شٹیل کا کلپ بھی آیا جاتا ہے مگر میں اس کا مشورہ آپ کو نہیں دوں گا اس سے زخم ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ دوم میں کیسے کر کے کلپ ہوتا ہے اور یہ لمباس ہوتا ہے یہاں میں نٹ کر رہا رہا تھا یعنی کہ اس کو وہ گھر ٹائٹ کر دیتے اس طریقے سے ہوتا ہے یہ لمباس دونوں پیر اپنے جگہ رہتے ہیں مگر یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیر خراب ہو جاتے ہیں پیر خراب ہونے گا بہت خدشیہ ہوتا ہے اور میں جو اثر میں زیادہ ٹریٹمنٹ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ سنی پلاس لے لیتے ہیں سنگل سنی پلاس لے لیا جالی جالی وائرہ زیادہ اس کی اچھی پک اچھی ہوتی اس کے بعد اس کو بیس سے کاٹ لیتے ہیں بیس سے کاٹنے کے بات میں ایک پیر اس طریقے سے لے کر اسے لگا دیتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے لگا دیتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے ان سے باج بھی کر دےنا چاہیئے مررہ یہ ہوتا ہے سنی پلاس کو کار دیتی ہے اس سے بھی کر دکھتے ہیں سلجیگر ٹیپ سے بھی کر دکھتے ہیں یعنی کہ دونوں پیرپیٹ اس طریقے سے لگا لیں یہاں سنی پلاس لگا لیں صحیح ایسے کر دکھتے ہیں لگا کر دونوں پیرپیٹ اس طریقے سے نورمال کنڈیشن پر کر دکھتے ہیں بلکل چھپکانہ نہیں ہے اس طریقے سے پیرپیٹ نہ کھلا رہے اس طریقے سے دونوں کو لگا کے بیچ میں کوئی موٹی کی چیز لگا دیں تاکہ وہ اس کو نکال لیں یا ٹیپنگ کر دیجئے کوئی گتہ ہوگا رہا لکھر گول سا تو اس طریقے سے تو آئیے ہمارے ساتھ تو میں آپ کو یعنی کہ جو پیرپیٹ کھل جاتا ہے فرندوں کا اس کے بارے میں ٹریٹ پنٹ بتا آپ کو تو آئیے یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ سنی پلاس لے لیا اس کو بیچ سے کٹنگ کر لیا اور میں اس طریقے سے آپ کو لگاتے میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ انگلیوں سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ والے حصے میں اس طریقے سے لگائیں گے مگر یہ اس کے اوپر چھپکائیں گے نہیں پیر جو ہوگی وہ اس کی بیچ میں ہوگی اور چھپک جو ہوگی وہ سنی پلاس کے اوپر ہوگی نا یعنی کہ یہ راؤنڈ پہ ہوگی اس کی بیچ میں یعنی کہ اس کے جو انگلیوں سے اوپر والا جو حصہ ہے جو کونی جو ہوتا ہے کونی سے اوپر والا حصہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلیوں والا ہے اور انگلیوں سے اوپر والے حصے کو میں اس طریقے سے چھپکا رہا ہوں سنی پلاس کی مدد سے اور اس کی چھپک بہت اچھی ہوتی ہے سنی پلاس کی اس طریقے سے آپ اس اس کو لگا لیں اور اس طریقے سے اوپر لگ جائے گا اور یہ لگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگیا ہے میں اس کو بیچ میں بیٹھا کر بھی دکھاؤں گا کس طریقے کے لئے کہ کافی زیادہ کھل گیا تھا اصل میں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اور یہ جو فیمیل اس کی تھی بہت زیادہ اگریسیف تھی اسی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے آج اتفاق سے یعنی کہ فیمیل تھوڑی آگے چلے گئی تھی تو میں نے جلدی سے جالی کو بن کیا جس میں باکس لگتا ہے وہ جالی کو باکس کر کے پھر لگایا ہے اس کو اس کے سر پر تھوڑا سا آئی ڈیکس وغیرہ لگایا ہے میں نے تھوڑا سا کیوں کہ اس کے ناکھون بٹس کے لگ گئے تھے میرے خیال تھے تھوڑا سا وہ چھلا گیا تھا تو اس لئے تھوڑا آئی ڈیکس بھی میں نے لگا دیا صحیح ہے مگر اس کے بیچ میں آپ تھوڑے پیکنگ وغیرہ بھی کچھ ڈال دیجئے گا تو زیادہ بہتر ہے باہتر ہوتا ہے کہ کچھ فیمین جو ہوتی ہیں وہ بچے یہ چیز کو اپنے چونچ سے کٹنگ کر دیتی ہے تو یہ ذرا آپ دیکھ لئے گا تو اسی طریقے سے میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں جزا کرنا اسی طریقے سے میری ویڈیو کو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اور لائک بھی کریں سبسکرائب کریں میں ہو سید ایس ایم کے اور یہ بہت انفرمیشن والی ویڈیو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ امیر ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہو رہا چاہتا کرنا